بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں غلام مصفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصفہ اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے روزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تو آج جو بزنس آئیڈیا اپنے دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا کہ برتند ہونے والا جو سابن ہے آج ہم اس کا بتائیں گے اپنے دوستوں کو کہ آپ اس کو کس طریقے کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اس پر کتنا خرچہ ہے اور اس پر کتنی انویسٹمنٹ ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے آئیڈیا کی سمجھ آ سکے گی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برتند ہونے والا سابن ہر گھر کی ضرورت ہے کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک گھر کے صرف ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی مہینے کے بعد ایک بندے کو ضرورت پڑھ دیا لیکن کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ بزنس ہمیں وہ کرنا چاہیے جس بزنس میں ہمیں پروفٹ مارجن ہو دے شک پروفٹ مارجن ہمارا کام ہو لیکن ہمیں بزنس وہ کرنا چاہیے جو ہر گھر کی ہر فرد کی ضرورت ہو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تین ٹائم تو برتن بھی تین ٹائم دھوئی جاتے ہیں اور ہر گھر میں یہی سابن تین دفعہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کاروبار کو شروع کریں گے تو یہ یقیناً کاروبار جو ہے گروہ کرے گا اور آپ کا بزنس ضرور کامیاب ہوگا دوستو اب اگر بات کریں ہم اس بزنس کے سٹارٹ کی اور پروفٹ مارجن کی تو دوستو اس بزنس کو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا جو راہ مٹیریل ہے آپ کو چالیس رپے پر کیجی ملتا ہے آپ کو چالیس رپے پر کیجی میں راہ مٹیریل ملے گا اور راہ مٹیریل کے بعد آپ اپنی ٹکی تیار کرتے ہیں ٹکی اگر آپ جو دس رپے کی سیل ہوتی ہے وہ کم از کم ایک سو گرام کی ہوتی ہے دوستو اگر آپ ایک سو گرام کی ٹکی تیار کرتے ہیں تو ایک کیجی میں سے آپ جانتے ہیں کہ دس ٹکیاں نکلیں گی مقصد یہ ہوا کہ آپ کا اخراجات جو ہے چالیس رپے اور آپ کا جو ہے پروفٹ یعنی کہ دس رپے کی اگر ٹکی سیل کی بات کریں تو ساٹھ رپے آپ کی پروفٹ مارجن بچتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا دوستو کیونکہ اب سابن ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ کو ٹکی پڑی ہے چار رپے میں اب ہم نے اس کی پیکنگ کرنی ہے اس کی پیکنگ کے بعد ٹکیوں کی پھر پیکنگ ہوگی ٹکیوں کی پیکنگ مثلا ایک کسی پیٹھی کے اندر آپ پیکنگ کریں گے تو اس کے اخراجات ہوں گے اس کے ٹوٹل اخراجات ملا کر اگر ہم بات کریں تو دو رپے سے ہمیں کم پڑیں گے لیکن ہم اگر اپنی رپورٹ کے مطابق دو رپے رکھیں تو ہمیں ٹکی جو ہے چھ رپے کی تیار پڑے گی اب آپ نے اس کو ہول سیدروں کو یا دکانداروں کو سیل کرنا ہے دکانداروں کو بھی پروفٹ مارجن کی لازمی زہری بات ہے آپ کو دینا پڑے گا آپ پروفٹ مارجن دیں گے تو سیل ہوگی اب بات کریں گے اس کی درجن کی ایک درجن کے اندر بارہ ٹکیاں ہوں گے اور آپ ایک درجن جو ہے وہ ایک سو رپے کی سیل کریں گے اور دکاندار جو ہے ایک سو بیس رپے کی سیل کرے گا اب دکاندار کو بیس رپے بچت آئے گی اور آپ کی جو بچت ہے چھ رپے کی آپ کو ٹکی پڑے گی ٹوٹل اخراجات ڈال کر تو اس میں آپ کو بہتر رپے کی درجن پڑتی ہے یعنی کہ آپ کو ایک درجن کے پیچھے اٹھائیس رپے بچت ہوگی اب جس پیٹی میں آپ نے پیک کرنا ہے اس پیٹی کے اندر آپ دس درجن پیٹکیاں پیک کریں گے یعنی کہ ایک سو بیس تو آپ کی وہ پیٹی ایک ہزار رپے کی سیل ہوگی اور آپ کی جو کاشٹ پڑے گی سات سو بیس رپے اور پروفٹ مارجن آپ کا ایک پیٹی کے پیچھے دو سو اسی رپے ہوگا اب دوستو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے سیل آپ نے اس طریقے کے ساتھ کریں کہ اگر تو آپ خود مارکٹنگ کرتے ہیں مثلا آپ محلے کی گلیوں کی جو دکانیں ہیں وہاں پر گئے تو وہاں پر آپ جو پیٹی ہے ایک پیٹی ایک ہزار رپے کی سیل کریں گے ہو سکتا ہے کچھ دکاندار چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کو پیٹی کھولی مانگے آپ کو دس درجن پانچ درجن چار درجن تین درجن دو درجن بھی سیل کرنی پڑے اگر آپ ہول سیلروں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو ہول سیلر جو ہیں ان کو بھی آپ کو پروفٹ مارجن دینا پڑے گا لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ بیل حرص صرف اور صرف پندرہ پرسنٹ رکھتے ہیں ہول سیلروں کو آپ مال دیتے ہیں تو ہول سیلر آپ سے پچاس پچاس پیٹیاں بھی خرید سکتے ہیں چھوٹے جو ہول سیلر ہوں گے وہ دس پیٹیاں بھی خریدیں گے دیکھیں اگر ایک بندہ دس پیٹیاں خریدتا ہے تو دس پیٹیوں میں سے آپ پندرہ پرسنٹ بچتے رکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ دس پیٹیوں میں سے آپ کو پندرہ سو رپے کا پروفٹ مارجن ہوگا صحیح ہے تو آپ کو پندرہ سو رپے دس پیٹیوں سے پروفٹ مارجن ہوا اگر آپ ایک دن کے اندر صرف اور صرف چار یعنی کہ دکانداروں کو پاس جاتے ہیں اور آپ کی چالیس پیٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کا پروفٹ مارجن چھ ہزار رپے ایک دن کا ہوا اگر آپ اس کو مہینے پر لے کر جائیں تو مہینے میں اس کا ایک لاکھ اسی ہزار رپے تقریباً بن جائیں گے لیکن دوستو مہینے کے اندر چھٹیاں بھی آئیں گی اور اس کے بعد ہم مزید اس پر اخراجات بھی آنے ہیں مزید اخراجات کس بات کے کہ آپ نے ظاہری سی بات ہے کہ اگر کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے تو رینٹ پر آپ مکان لیتے ہیں تو مکان لینے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے لیول پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اچھے لیول پر بزنس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ تین کمروں والا مکان لیں جس کی بیک پر دو کمرے ہوں ایک فرنٹ پر بیٹھ کر نما کمرہ ہو بیٹھ کر نما کمرے میں آپ اپنا آفس بنائیں تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی ہول سیلر آتا ہے یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا دوست آتا ہے تو وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکے اور اس کے بعد جو دو کمرے ہوں گے ایک کمرے میں آپ اپنا تیار شدہ مال رکھیں گے اور ایک کمرے کے اندر آپ راہ مٹیریل اور یہ چھوٹی سی مشین ہے ایک سائیڈ پر آپ مشین رہ کر اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دس ہزار رپے آپ کے وہ خرجات ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو لیبر کی بھی ضرورت ہوگی اگر زیادہ نہیں تو کم از کم تین بندے جو ہے ہمیں لیبر رکھنی پڑے گی اگر تین بندے آپ لیبر رکھتے ہیں تو تین بندوں کے لیے آپ سہدری رگا لیں کم از کم کم از کم آج کل کے دور میں جو دور جا رہا ہے وہ میرے خیال کے مطابق آپ کو بیس ہزار رپے سے کم بندہ نہیں ملے گا مقصد یہ ہوا اگر آپ تین بندے رکھتے ہیں ساٹھ ہزار وہ نکل گیا داس ہزار وہ نکل گیا ستر ہزار پھر بھی آپ لاکھ رپے جو ہیں بہت آسانی کما سکتے ہیں پر منت لیکن دوستو کاروبار جو ہوتا ہے آپ رسک لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پروفٹ مارجن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے پریفٹ مارجن ہمیشہ کم بھی ہو سکتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیل کتنی کرتے ہیں اگر آپ ایک دن کی سو پیٹی سیل کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا پروفٹ مارجن پندہ ہزار ہو سکتا ہے یہ تو آپ کی سیل پہ ڈپینڈ ہے نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ڈیلی دس پیٹیاں سیل کریں تو آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے پرچون پہ جا کر لوگوں کو جا کر سیل کرتے ہیں دس پیٹیاں سیل کرتے ہیں تو آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے دو سو سی روپے کے حساب سے اٹھائیس روپے ہو سکتا ہے دوستو یہ آپ کی سیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ مال کو سیل کیا ہے اور کتنا پروفٹ کمایا ہے اب دوستو میں بات کروں گا اس مشین کی اگر آپ اس مشین کو پرچیز کرنا چاہیں تو یہ مشین جو ہے آپ کو ایک لاکھ رپے کی ملے گی صرف اور صرف ایک لاکھ رپے کی مشین ہے آپ ایزی کسی بھی جگہ پر اس کو رکھ کر عام بجلی کے میٹر پر یوز کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی جو روزگار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ مشین اگر آپ لینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موبائل نمبر مجود ہے آپ اس موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو مشین پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا بزنس آئیڈیا امید ہے کہ میرے دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ